السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان دانش مراد نت نئے جو موضوعات ہیں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے لیکن آج ایک نئے شخصیت ایک نئے موضوع اور ایک نئے ایسی چیز جو ہے وہ ہم آپ کے لئے لائے ہیں کہ جو بلوچستان کے لوگوں کے لئے خوشی کا باعث ہے کہ جہاں بلوچستان کے لوگ بھی فخر کریں گے اس نوجوان پر جن کا تعلق کسی کوئٹا سے ہے بلوچستان سے جو قومی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہے جس کا تعلق بلوچستان سے ہے میرے ساتھ نصیب اللہ پچیس سالہ نصیب اللہ موجود ہے جو اب جو ہے وہ اسی ماہ تین ونڈے پاکستان جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے وہاں پر بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے تین ونڈے کے لئے ہیں اور وہ واپس وہ کوئٹا ہیں تو اس کے عزاز میں یہاں پر جو ہے وہ تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے جو بلائنڈ کرکٹ اسوسییشنز ہے جو ٹیم ہے یہ کلاڑیز ہیں وہ یہاں پر ان کی کافی اوصلہ حفظائی کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گ کتنی خوشی کی بات ہے ان سے ہٹ کر یہاں پر جو جو بلائنڈ کرکٹ اسوسییشنز کی جو نمائندے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے ہم تفصیل بات کریں گے پہلے چلتے ہیں نسیب اللہ کے پاس نسیب اللہ بہت بہت مبارک و بلوچستان کی نمائندگی کے ڈائی دہائی واد ہمیں مل رہے کہ بلوچستان سے اتنے سالوں اتنے دہائی واد دو کلاڑی صرف نکلے ہیں اور دوسرے کلاڑی خوشکسمت آپ ہے جو پچیس سال بعد پاکستان میں بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا بڑا مشکور ہوں کہ اللہ تعالی نے اتنے بڑے سطح پر مجھے کرکٹ کرنے کو جو ہے نسیب وہاں پر پرمایا ہے تو میں یکیناً اس طور پر بہت زیادہ خوش ہوں اپنے کلب کے اور اپنے یہاں پر جو نوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہمیں ان کے بہت زیادہ بہت مشکور ہوں پیوزی سی کا خاص کر اس سے ہٹ کر کیا ہے کہ ہمارے کلاڑی ہیں ستر پ نکل پائے ہیں ڈائی دہائیوہ دو بھی آپ نکلیں بڑے خوشکسمتی کی ہمارے لیے بات ہے یہ تو بلکل یقیناً یہ میرے لیے بھی خوشکسمتی اور آپ کے لیے بھی آصل میں سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں سہلت بہت نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں پہ کرکٹ کاپی کم ہے گرونڈ کم ہے تو اس جسے تو پھر پلیئر کم ہی نکلے گا نا تو اسے ہٹ کر ان تین ونڈے کے لے آپ نے بلوچستان کی نمائندگی کی کتنی خوشی کی بات ہے اور لوگ جب سے میں گرین شٹ میں نے پینا ہوا ہے تو اس کے بعد جسے جسے میں نے پین لیا میرے تکرمان مجھے بہت زیادہ عزت ملی ہو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات پر اس پورٹ کی حوالے سے کیا کہیں گے پریکٹس کیسے کرتے ہیں اور باقی چیزیں کیسے مینج کرتے ہیں جی میں یہاں پہ خاص کر کر کرکٹ میں پیٹنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں تو میں روز جو ایک دو گانٹے پیٹنس پہ روزانہ ڈیلی لگاتا ہوں تو اس کے بعد کرکٹ بھی کلتا ہوں اس کے ساتھ ہے توڑا توڑا مطلب اور انشاءاللہ بس اسی وجہ سے اللہ نے جو چھاں بس ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ بہت مبارک ہوں آپ کو ہمارے لیے عزاز کی بات ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے چلتے ہیں اس طرف جو کوئٹا کرکٹ آف دو بلائنڈز کے جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں سر تعرف کروائیے کہ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں جی جناب آپ کے سر بہت بہت شکریہ میرا نام عاطف قیوم میں جنرل سیکٹری کوئٹا کرکٹ کلوب آف دو بلائنڈ ہوں اس کے علاوہ میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیر پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل میں ہوں اور عاطف صاحب کیا کہیں گے کیا وجہ ہے کہ دو دہائی تک دو ڈائی دہائی بعد ہمارا ایک کلاری سف سیلیکٹ ہوا کیا وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی وجہ یہ سر سے مین وجہ تو یہ ہے کہ ادم توجہگی ہے گورنمنٹس کی وجہ طرف سے خاص طبے کرون یہاں پر نہیں ہے بہت کم ہے اگر جو ہیں بھی تو وہ بلائنڈ کرکٹر کے رسائی میں نہیں ہے بڑی مشکلوں سے پرمیشن ملتی ہے یہ منصور صاحبہ منیجر جب سے ہیں تو تھوڑا بہت یہاں پر پریکٹریس کرنے کو ملتی ہے اور زیادہ بات یہ ایک ہی مین گراؤنڈ یہاں پر اور بھی ایونٹ ہوتے ہیں لیکن بچاروں میں جندہ بنتا کر سکتے لیکن پریکٹریس جو ہے کہ میں سمجھنا ہوں یہ جو پریکٹریس ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہم نے دیکھا کہ نشیبولا کی عمر پچیس سال ہے اور پچیس سال بعد ہی بلائنڈ کرکٹ میں بلائنڈ سے ہٹ کر اگ میں تو بلائنڈ کی نمائندگی ہے ہی نہیں اگر صرف بلائنڈ کے حالے سے بات کریں تو کیا پچیس سال یعنی دو ڈائی دہائی دہائی دو ڈائی دہائی تک کوئی کسی بھی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی اس طرف نہیں اس پر کوئی توجہ نہیں دی گی ابھی بھی یہ جو ہمارا کلب ہے یہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل سے ایفیلیٹڈ ہے یہ دو ہزار گیارہ میں یہاں پر قائم ہوا ہے اور یہ جو پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل ہے پی سی بی سی ریجس ریجسٹر ہے تو پورے ستارہ کلب ریجسٹر کیے بلائنڈز نے اپنی مدد آپ کے اپنی شوق سے یہ پورے پاکستان میں کلب ریجسٹر کیے جس میں کوئیٹا کلب ہمارے سمیہ اور ہم لوگ اس کلب کے تحت کوشش کرتے ہیں کہ لڑکوں کو فیسلیٹیٹ کرسکے محدود اسائل میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر فنڈز کی کمی ہے اور کچھ نہیں ابھی بھی ہم کیا نامے کوشش کر رہے ہیں ابھی ایک ایونٹ ہے ہمارا ٹورنمنٹ سولہ مائی سے ہم شروع کریں گے یہاں پر سی بلاوہ گیارہ سے پندرہ ہمارے کیمپ بھی ہوگا تربیتی کیمپ جو کہ ان پلیئرز کیلئے لگایا جائے گا جو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے محدود وسائل میں رہتے ہیں یہاں پر کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو کھلاڑی تو بڑی طویل مدد کے بعد بلوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستانی سطح پر ابھی اگلا تیسرا پلیئر آتے ہوئے کتنا وقت لگے گا میرے حساب سے ایک ہمارا تیسرا پلیئر ہے نحمت اللہ شوانی وہ بس کچھ اس کا اتفاق اثر ہے کہ جب بھی کوئی لیگ ہوئی اس کے پیپر ہوتے تھے نہیں تو وہ بھی ہمارا بہت اچھا کھلاڑی اور انٹرنیشنل سطح پر جا سکتا تھا کیونکہ وہ ایک دو بار انٹرنیشنل سطح پر کیمپ جو کہ اٹینڈ کر سکا ہے جو کہ لاہور میں لگے تھے پچھلے سال کیونکہ میں خود بنگلہ دیش میں ازائنیلیسز گیا تھا ٹیم کے ساتھ جو کہ پاکستانی ٹیم نے ون کیا تھا پوری سیریز کو انڈیا اور بنگلہ دیش کو ہرا کے اب بھی آج کل بھی یو ای میں چل رہا ہے پرسو ٹیم میچ ہرایا انڈیا کو پاکستان نے اور آج بھی بنگلہ دیش کو پاکستان نے ہرایا تو انشاءاللہ فائنل ہوگا پاکستان ورسس انڈیا بلائنڈ جو کلانی ہیں سر یہاں کے بلوچستان کے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو تو میں یہی پروگرام دینا چاہوں گا جو کہ ہمارے پلیئرز ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ جو ہمارے اب تک رابطے میں نہیں ہیں اور وہ کرکٹ سے شوک رکھتے ہیں تو ان کو یہی کیا بھی پہلے سے اس کلپ سے وہ تعلق رکھے دوسرا اگر جتنا گرانڈ میں ہو سکتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے گھروں میں جو فیزیکل فٹنس ہے اس کو بہتر بنائے اگر وہ بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی جو گرانڈ پریکٹس ہے یہ اتنا کوئی خاص مشکل چیز نہیں ہے اگر گرانڈ پریکٹس میں جب بھی موقع ملا ہو وہ آرام سے بیٹنگ بالنگ ہو سکتی لیکن مین چیز ہوتی ہے فیزیکل فٹنس ہے یہ اگر کلیئرز کے اچھی ہوگی تو انشاءاللہ گیم بھی اچھی ہوگی سر ایک لیسٹ کوئیسٹین آپ سے کہ آپ کے خیال میں کتنی فگر ہوگی یہاں پر یا آپ کے پاس کوئی ایسی فگر ہوں گی کہ بلوچستان میں کتنے بلائنٹ کلاری ہیں جو یہاں پر کھیل رہے ہیں فیلال جو ہمارے کلپ میں کھیل رہے ہیں اس وقت اس میں کچھ ایک آدھ چمن سے ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں کوئٹا کے ہیں پشین کے بھی ہیں اور باقی جو علاقے ان کے ظاہری بات ہے یہاں کے لڑکوں کے لیے کلات کے بھی ہیں یہاں کے لڑکوں کے لیے پریکٹس کروانا مشکل ہو جاتے ہیں دور دراز ہے تو ان کے لیے آنا جانا ظاہری بات کرایا ہوتا ہے تو ہمارا یہ کلپ ہے اور فنڈز کی کمی ہے اس لیے ہمارے مشکل ہو جاتی ہے تو جو لڑکے خود سے اپنے اپنے علاقوں میں پریکٹس کروانا جاتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت چل جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ گرونڈ اور وسائل کی کمی کی وجہ سے یہاں پر یہ کرکٹ بلائنٹ کمزور ہے بہت شکریہ سر آپ کا اتنا وقت لیا عاطف صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ جو اوورال سیچویشن سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو بلائنٹ کلاری ہیں یا بلائنٹ کی جو کرکٹ ہے اس حوالے سے نصیب اللہ موجود تھے ہمارے ساتھ جو بلوچستان کی جو ہے وہ قومی سطح پر نمائندگی کر رہے تھے اسی ماہ وہ جو ہے وہ پاکستان اور ساؤت رفیقہ کے مابین جو کلہ جانے والا میرش تھا وہ وہاں پر پاکستان کی اور بلوچستان کی نمائندگی کر کے واپس آئے ہیں تو یہاں پر کافی ایک خوشی کا سما ہے چونکہ پاکستان کے اس ان جو بلائنٹ ٹیم سے ہٹ کر جو سائٹڈ ٹیم ہے وہاں پر بھی بلوچستان کے جو کلاری ہیں ان کو نمائندگی نہیں ملتی تو یہ ایک عزاز کی بات ہے چونکہ سائٹڈ ٹیم میں نمائندگی نہیں ملی لیکن جو بلائنٹ ٹیم ہے وہاں پر تو بلوچستان کے کلاریوں کو نمائندگی مل گئی اسی کے ساتھ یہ موضوع یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ ایکنے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکھے بان